بہتحان الرحیم پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکس رے سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ہے ٹائپس آف ایکس رے اس میں ہم ٹائپس بھی پڑھ لیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایکس رے پروڈیوز کیسے ہوتی ہے کیوں کس وجہ سے پروڈیوز ہوتی ہے تو وہ سارے ہم اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے ٹائپس آف ایکس رے تو ٹائپس آف ایکس رے کے لیے ہم پہلے آپ کا اٹامک سٹرکچر بناتے ہیں مادل بناتے ہیں یہ ہو گیا پازیٹیو سینٹر یعنی کے نیوکلیس اس کے گرد جو ہے یہ پہلا شیل ہے یہ آپ کا دوسرا شیل آ گیا یہ تیسرا آ گیا یہ چوتا آ گیا ٹھیک ہے میں چار تک شیل آپ کو بنا کر دے رہا ہوں تو پہلا شیل آپ کا کیا ہو گیا کے شیل دوسرا ال تیسرا ایم اور چوتا جو ہے آپ کا این ٹھیک ہے اب ان میں کیا ہوتے ہیں الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے مختلف الیکٹران کی تعداد ہوتے ہیں ڈیپینڈ پر کرتی ہے ایلیمنٹ پر کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے تو اس کے مطابق میں جسٹ آپ کو صرف ایسے الیکٹران بنا کر دے رہا ہوں ایک فرضی ایٹم میں نے لیا ہوا ہے تاکہ آپ کو ایکس رے کی سمجھ آ جائے باقی آپ پھر ڈیٹیل میں بعد میں پڑھ سکتے ہیں مختلف بک سے تو کیا ہوتا ہے ایکس رے میں جب کوئی فوٹان آئے یا الیکٹران آئے یا آپ کا کوئی ایان ایک سپیش ہی آ جائے ٹھیک ہے تین چیزوں سے ہم ایکس رے کو پروڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ تینوں چیز جو ہیں یعنی آپ کا فاسٹ موونگ الیکٹران ہے فاسٹ موونگ پروڈان ہے یا فاسٹ موونگ جو ہے یا ہائی انٹینسٹی آپ کا فوٹان ہے تو وہ جب ایٹم میں سے پاس ہوتے ہیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں ان کے شیل میں سے یا آپ کے ایل شیل میں سے یا ایم شیل میں سے یا این شیل میں سے کسی الیکٹران کو ایجیکٹ کرواتے ہیں وہ پھر ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکس رے آ جاتی ہیں تو میں آپ کو کے شیل کیونکہ یہ ہمارا امپورٹنٹ وہ ہے اس سے ہمیں ہائی انٹینسٹی آپ کو وہ ملے گا تو یہ الیکٹران کیا ہو جاتا ہے یہ ایجیکٹ ہو جاتا ہے آؤٹ آف دا ایٹم فرام کے شیل ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہو گئی ویکنسی پروڈیوز ہو گئی ایک الیکٹران کی ویکنسی پروڈیوز ہو گئی اس کو کور ہول بھی کہتے ہیں کیا کور ہول بھی کہتے ہیں اس ویکنسی کو ٹھیک ہے آپ کا ہول پروڈیوز ہو گئی یا ویکنسی پروڈیوز ہو گئی الیکٹران تو اس ویکنسی کو فیل کرنے کے لیے ہر آر بیٹ سے فضام پل یا آپ کے ال آر بیٹ سے کوئی الیکٹران آئے گا وید ایمیشن آف انرجی یا فوٹان یا آپ کے ریڈییشن یا آپ کے جو ہے کسی ایم شیل میں سے آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر یا این شیل میں سے بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے جب یہ الیکٹران آئیں گے ہائر شیل سے تو کیا کریں گے ریلیز آپ انرجی کریں گے اندفارم آف ریڈییشن یا ایمیشن آف ریڈییشن کریں گے اور ان ریڈییشن کی جو انٹینسٹی ہوگی وہ دس کی پاور منس ٹو اینکسٹرام سے لے کر دس کی پاور ٹو اینکسٹرام تک یا اگر آپ نینومیٹر میں اس کو لینا چاہیں تو نینومیٹر میں یہ آ جائیں گی ٹین زیرو پائنٹ زیرو زیرو ون نینومیٹر ٹو ٹین نینومیٹر ویو لیند کی آپ کی کیا ریڈییشن پروڈیوز ہو جائیں گے جن کو ہم ایکس ری ریڈییشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی ایکس ری ریڈییشن اب ڈیفرنٹ ٹائپس ہم پڑھتے ہیں اب آتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ بچو تو اب آتے ہیں بچو ہم ان کی ٹائپس کی ٹائپس جو ہے ہم ہر اس کے لئے الگ الگ ٹائپس وہ کرتے ہیں فرزمپل ویکنسپ پروڈیوز ہوئی ہے کے شیل میں کے شیل سے الیکٹران ایجیکٹ ہوا ہے کسی ایٹم کا اب اس کے لئے میں نے کہا کہ ایل شیل سے بھی آ سکتا ہے اگر ایل سے الیکٹران آئے کے شیل کو ٹھیک ہے تو ان کو ہم کے ایلفہ ایکس ریس کہتے ہیں اور اگر الیکٹران آئے ایم شیل سے کے شیل میں ٹھیک ہے ایم شیل سے کے شیل میں الیکٹران آئے تو ان کو ہم کے بیٹا ایکس ریس کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ساتھ ایکس ریس لکھ دیتا ہوں اور اگر الیکٹران ایم شیل سے آئے کے شیل میں with emission of ایکس ریس تو ہم ان ایکس ریس جو ایمیٹ ہوں گی ریڈییشن ایمیٹ ہوں گی جو ایکس ری کی وہ کریں گی property show کریں گی wavelength میں یا frequency میں تو ان کو ہم کے gamma ایکس ری کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے different types ہو گئیں کس کے corresponding to k shell اگر vacancy یا core hole k shell میں produce ہوا ہے اور اگر l shell میں produce ہوا ہے کسی atom کے l shell سے electron eject ہوا ہے بالکل remove ہو گیا ہے تو جب اس vacancy کو fill کرنے کے لیے m n سے آئیں گے یا o shell سے آئیں گے تو اسی طرح l alpha l beta اور l gamma آپ کے پاس جو ہے ایکس ریس کی type آئیں گے لیکن یہ ایکس ریس جو ہوں گی یہ intensity میں different ہوں گی low intensity ہوں گی as compared to the intensity of k alpha k beta and k gamma ایکس ری پروڈیوس ہوں گی ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے m shell سے electron eject ہوا ہے تو پھر n اور o سے آئیں گے تو m alpha m beta ٹھیک ہے اسی طرح n shell سے لیکن ان کی frequency بہت کام ہوتی جائے گی یعنی وہ کس طرف آتے جائیں گے wavelength میں اس طرف آتے جائیں گے positive ٹھیک ہے جو 10 nanometer تک آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہ uv اور visible میں پھر چلے جائیں گے لیکن جو آپ کی اصل میں فرق ان میں ہے یہ ہمارے لئے بہت important ہے کیونکہ ان کی intensity بہت زیادہ ہوتی ان کی frequency بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا wavelength کم ہوتا ہے short wavelength ہوتی ہے اس لئے ان x-rays کو ہم زیادہ تر use کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی x-rays کی produce ہو سکتے ہیں k alpha k beta اور k sorry l alpha l beta اور l gamma لیکن ان کی جو ہے frequency اور یا intensity بہت کم ہوگی as compared to the k types x-rays تو اس لئے ہم ان کو produce تو ہوں گی لیکن ان کی importance تھوڑے بنیز وقت اس کے کام ہے اسی طرح m کے لئے بھی produce ہوں گی ٹھیک ہے n کے لئے بھی produce ہوں گی لیکن کیا ہوگا ان کی intensity ان کی جو وہ ہوگی wavelength وہ longer wavelength کی طرف آ رہے ہوں گے وہ اس طرف آ رہے ہوں گی ٹھیک ہے تو اس لئے جب longer wavelength ہو جائیں گی تو ان کی intensity یا frequency آپ کی کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی اور ان کی پھر اسی طرح uses بھی ہمارے پاس limited ہو جائیں گے تو ہم ان کو زیادہ تر use نہیں کر سکتے ہیں ہم زیادہ تر use in k alpha k beta اور k gamma کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ہو گئے types of x-rays پیارے بچوں اس میں میں نے concept of x-rays production بھی بتا دیا اس کے test بھی بتا دیے corresponding to the each shell ٹھیک ہے تو اب کوئی بھی question ہو اس بارے میں تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا بچوں تو چینل کو subscribe کر لیں تاکہ جو بھی نئے lecture upload ہو تو اس کی notification آپ کو مل سکے thank you for watching the ویڈیو والسلام